جب کہیں دور لمبے سفر پر جانا ہو یا پھر کسی کو کوئی سنیک گفٹ کے طور پر دینا ہو یا پھر کوئی ایسی چیز جو گھر میں بنا کر رکھی جائے اور جب بھوک لگے تب کھالی جائے تو میٹھی ٹکیاں سب سے بیسٹ آپشن ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کی تیار ہوتی ہے بہت ہی خستہ بہت ہی مزے کی میٹھی ٹکیاں آج ہم اپنے چینل پر بنائیں گے تو آپ کوئی بھی پارٹ اس کا سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ بھی ایسی ہی مزے دار میٹھی ٹکیاں گھر پر بنا سکیں میں بھی ناران گئی تھی جس کے لیے میں نے یہ میٹھی ٹکیاں بنائی تھی اور پورے سفر میں ان ٹکیوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خستہ اور کتنی مزے دار یہ بن کر تیار ہوئی ہیں میں جب بھی کہیں لمبے سفر پر جاتی ہوں تو میں یہ ضرور بنا کر ساتھ لے جاتی ہوں یہ بالکل خراب نہیں ہوتی اور کم سے کم ایک سے دو مہینے کے لیے یہ آرام سے آپ ان کو رکھ سکتے ہیں ایر ٹائٹ جار میں آپ ان کو بنا کر رکھیں یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی مزے دار سی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہم نے لینی ہیں جس میں میدہ ہے دودھ ہے کوکونٹ برادہ ہے اس میں سوجی ڈالے کی تھوڑے سے تل ہیں چاروں مغس ہیں اس میں اور پمکن سیڈز ہیں علسی کے بیج ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ہم الائچی پاوڈر اور چینی بھی ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر تیار کر رہی ہیں اس کا لیکوڈ جس کے لیے میں یہاں پر ایک چتائی کپ جو ہے وہ دودھ لوں گی دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر پیور گھی لیا ہے آپ سادھا گھی بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور آدھا کپ ہم اس میں چینی شامل کریں گے یہاں پر میں نے دودھ اور چینی کو ایک پین میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو پکا کر گرم کر لیں گے جیسے ہی دودھ اور چینی گرم ہوگی تو اس کے بعد میں اس کو چھولے سے اتار کر مکس کروں گی یہاں پر یہ گرم ہو چکے ہوئی ہیں اب میں یہاں پر کسی بھی چمچ کے مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی جب چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں گھی شامل کریں گے یہ ریسپی گھی کے ساتھ زیادہ اچھی بنتی ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر چینی جو ہے وہ بلکل مکس ہو گئی ہوئی ہے اب ہم اس میں گھی شامل کریں گے گھی ڈالنے کے بعد ہم ایک دفعہ اس کو مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے یہ ہمارا لیکوڈ تیار ہے جسے ہم اپنا آٹا گون دیں گے اور یہ سارے کا سارا استعمال نہیں ہوگا بلکہ اس کو ہم نے جتنا ہمیں ریکوائیڈ ہوگا ہم اتنا اس کو یوز کریں گے اور باقی ہم اس کو رکھ لیں گے اب اس کے بعد ہم اس کے آٹے کے لیے جو ہمیں برائے اجزاء چاہیے ہیں ان کو ہم ایک بول میں ڈالیں گے یہاں پر میں نے ایک بول لیا ہے جس میں ایک کپ بھر کے میدہ شامل کروں گی اس کے بعد ہم اس میں سوچی شامل کریں گے جو کہ ہے ایک چوتھائی چائے کا کپ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تل جو میں نے لیے ہیں ون ٹیبل سپون اگر آپ چاہیں تو ان تمام چیزوں کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں کونٹیٹی میں اور اس کے اکورڈنگ آپ اس کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے کوکونٹ پاوڈر لیا ہے جو کہ ہے دو ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے چاروں مغز اور تھوڑے سے میں نے قدو کے بیچ لیے ہیں اور السی کے بیچ لیے ہیں جو کہ ون ون ٹی سپون ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے اس میں سبس الائچی پاوڈر لیا ہے اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو ہم ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہم اس کے بعد جو ہم نے لیکورٹ تیار کیا تھا وہ میں نے ایک کپ میں ڈال لیا ہے اس سے ہم اس کو گون لیں گے جب آپ نے یہاں پر اس کو گوننا ہے تو ایک دم سے آپ نے یہ سارا لیکورٹ اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے بلکہ جتنی ضرورت ہے ہم اتنا ڈالیں گے کیونکہ ہمیں یہ دو جو ہے وہ ہارڈ چاہیے آپ نے اس کو بالکل بھی سوفٹ نہیں گوننا ہے یہ بہت زیادہ ہارڈ ہونی چاہیے تاکہ آپ کی جو ٹکیاں ہیں وہ بہت زیادہ مزے کی اور خستہ بنیں اگر آپ ان کو نرم گون لیں گے تو پھر آپ کی ٹکیاں اتنی مزے کی نہیں بنیں گی اس لیے آپ نے یہ جو پانی ہے اس کو بہت ہی احتیاط سے اس کے اندر شامل کرتے جانا ہے اگر یہ بچ جائے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ نے اس کو زیادہ نہیں ڈالنا ہے اب یہاں پر ہم ہاتھوں سے اس کو گون دیں گے اچھی طرح سے اس کو ململ کے ہم نے گوننا ہے اور اس کو ہارڈ ڈوئیس کی ہم نے یہاں پر تیار کر لینی ہے آپ کسی بڑی پرات وغیرہ میں بھی اس کو گون سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو شیلف پر بھی گون سکتے ہیں میں یہاں پر یہ کام بول میں کر رہی ہوں اور یہ ضرور آپ نے ہاتھ سے ہی اس کی ڈو تیار کرنی ہے جیسے ہی ہماری ڈو جو ہے وہ تیار ہونے کے قریب ہوگی تو پھر آپ نے جو یہ لیک وڈ ہے اس کو ڈراب کی صورت میں اس نے ایڈ کرنا ہے تاکہ بالکل بھی زیادہ شامل نہ ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میری ڈو جو ہے وہ تقریباً تیار ہے اور کافی ہارڈ ہم نے اس کو کون لیا ہے اس کے بعد جب ہماری ڈو اچھی طرح سے تیار ہو جائے گی تو ہم نے اس کو ایک پیڑے کی شکل میں دینا ہے اور میں اس کو یہاں پر کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے لیے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی اگر گرمیاں ہیں تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیں ادروائز سردیوں میں تو آپ اس کو شیلف پر بھی رکھ سکتے ہیں ریسٹ کے لیے اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر ہم اس کو بیلیں گے اور اس کی ٹکیاں کارٹ لیں گے یہاں پر ہمیں دو جو ہے ہم نے تیار کی ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھ لوں گی یہ دیکھیں لیکورٹ جو ہے میرا طرح سب بچ کیا ہوا ہے یہ ہم اس میں شامل بالکل بھی نہیں کریں گے بس یہاں پر دو تیار ہو چکی ہوئی ہے اب ہم اس کو ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو جو ہے ہماری بالکل ریڈی ہے اب میں چکلا اور بیل نہ لوں گی جس کے اوپر ہم اس کو بیلیں گے اور ہم یہاں پر ایک کوئی سا بھی گول کٹر لے لیں گے جتنے سائز کی آپ نے ٹکیاں کارٹنی ہیں اس سائز کا آپ گول کٹر لے لیں دو کو آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں اور اس کے بعد ہم اس کو بیلیں گے جب آپ نے دو کو بیلنا ہے تو آپ نے اس کے اوپر خوشک آٹا یا میدہ بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کریں گے اور آئل کے ساتھ اور اسی سے ہی ہم اس کو بیل لیں گے اگر ہم اس کے اوپر آٹا لگائیں گے تو پھر ہماری جو ٹکیاں ہیں وہ زیادہ مزے کی نہیں بنیں گی اور اس کے اوپر بھی آپ کو آٹا لگاوا نظر آئے گا جو کہ کھانے میں اچھا بالکل بھی نہیں لگتا تو اس لیے یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر آئل لگائیں گے اور اس کو بیل لیں گے بیلتے ہوئے بھی ہم نے نرم ہاتھوں سے اس کو بیلنا ہے اگر آپ بہت سخت بیلنا اس کے اوپر چلائیں گے تو یہ ساری کی ساری دو جو ہے وہ آپ کے چکلے کے ساتھ چپک جائے گی تو یہاں پر ہم ہلکے ہاتھوں سے اس کو بیل لیں گے اور اس کے بعد ہم کسی بھی کٹر سے اس کو گول کٹ کر لیں گے جس طرح سے کوئی بھی بسکٹ کی شیپ ہوتی ہے یا پھر اگر آپ کو کوئی اور شیپ پسند ہے تو آپ اس طرح کی شیپ بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ بچوں کے لیے ہارڈ شیپ یا پھر سٹار شیپ میں لوگ بنا لیتے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور جب ہم اس کو بیلیں گے تو بہت زیادہ باریک ہم نے اس کو نہیں بیلنا ہے کیونکہ جب ہم بہت باریک بیلیں گے تو پھر وہ بہت زیادہ خستہ نہیں بنیں گی بلکہ عجیب کڑک سی بن جاتی ہے اس لیے ہم نے اس کو بہت زیادہ پتلا پتلا نہیں بیلنا ہے بلکہ تقریباً ایک چوتھائی انچ تک ہم اس کی مٹائی رکھیں گے جو کہ میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں ہم نے ایک دفعہ ساری کٹ کی اور ایکسٹرا جو آٹا ہے وہ ہم نے سارا نکال لیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اتنی موٹی میں نے رکھی ہے ساری کے ساری ایک ہی بار ہم ٹکیاں بنائیں گے اور اس کے بعد ان کو ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے جیسے ہی ساری ٹکیاں کٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر ہم اس کو فرائی کر لیں گے میں نے یہاں پر اس کے اندر سیٹ ایڈ کیے تھے جس کی وجہ سے ہی تھوڑی سی گلائی میں آپ کو شاید لگ رہی ہیں کیونکہ جہاں پر سیٹ آتا ہے وہاں سے کٹنگ کرنی مشکل ہو جاتی ہے تو اس لئے اس کو آپ ہاتھ سے بھی شیپ دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک فرائی پین لیا ہے جس کے اندر میں نے آئل کو ہیٹ اپ کر لیا ہے آئل یہاں پر ہم بلکل کلین اور بلکل نیو آئل لیں گے اگر پہلے سے یوز ہوا آئل آپ اس میں شامل کریں گے تو اس کا ذائقہ ٹکیوں میں آ جائے گا یا اس کی سمیل آئے گی اس لئے وہ اچھا نہیں لگے گا اس لئے میٹھی چیزوں میں خاص طور پر آپ بلکل سافت درہ آئل اس میں استعمال کریں گے اور یہاں پر بہت زیادہ تیز آنچ پر ہم نے ان کو شامل نہیں کرنا ہے بلکہ میٹیم سے سلو آنچ پر ہم ان کو فرائی کریں گے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائیں اور جب تک یہ ایک سائٹ سے تیار نہیں ہوں گی اور خود سے یہ اوپر نہیں آئیں گی آپ نے اس کی سائٹ چینج نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سافت ہوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرائی ہو کر اوپر آ چکی ہوئی ہے اور ابھی تک میں نے اس کی سائٹ چینج نہیں کی ہے جیسے ہی یہ اوپر آئیں گی اور ان کا کلر چینج ہونا شروع ہوگا تو اب میں ان کو ہلاؤں گی اور ان کی جو سائٹ ہے وہ بھی چینج کر لیں گے اور جیسے ہی دونوں سائٹوں سے اس کی اوپر سنہری سا کلر آئے گا تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کا جو ایکسیس آئل ہے اس کو ہم سٹرین کر لیں گے اور ہماری ٹکیاں جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو جائیں گی ان کو فرائی کرنے کے لیے آپ نے بہت زیادہ جلدی کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے ورنہ پھر یہ اتنی مزے کی نہیں بنیں گی یہ اندر سے پکیں گی نہیں اور جب اندر سے نہیں پکیں گی تو پھر یہ اتنی خستہ بھی نہیں بنیں گی اور آپ کوشش کیجئے گا کہ ان تمام ٹکیوں کا جو کلر ہے وہ ایک جیسا آنا چاہیے اس سے یہ دیکھنے میں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں یہاں پر اب ہماری ٹکیاں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہوئی ہیں اب ہم ان کو نکالتے جائیں گے جب آپ ان کو نکال لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت سوفٹ ہیں لیکن جیسے ہی یہ تھنڈی ہوتی جائیں گی تو یہ بہت زیادہ خستہ اور بہت زیادہ مزے کی بنتی جائیں گی تو اس لئے تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا ان کو تھنڈا ہونے دیجئے گا اور اس کے بعد آپ ان کو کھائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹکیاں بہت زیادہ مزے کی بن کر تیار ہوئی ہیں بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے بازار کے بسکٹ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈیلیشیز یہ بن کر تیار ہوئی ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ